بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز ترباہ ہمارا سبق ہے احترام انسانیت احترام انسانیت کیا مطلب ہے انسانیت کا احترام انسانوں کا احترام کرنا اب انسانوں میں ہمارے عزیز زشتدار ہمارے پروسی ہم جن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یعنی ہر طرح کی انسان اس میں آ جاتے ہیں اس سبق میں ہمیں انسانیت کا احترام کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ان کی احادیث کیا ہے اور ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا یہ سب بھی بتایا گیا ہے سبق کی بڑھائی کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے اشرف مطلب بہترین سب سے اچھا مخلوقات جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئے ہیں ان سب سے اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہوا جو بھی مخلوقات پیدا کی گئیں ان سب میں بہترین عظیم تخلیق عظیم پیدائش اکل سلیم اکل تو مطلب اکل ہو گئی سلیم مطلب امدہ اکل سلیم امدہ اکل سفات بڑھائی بڑھتری عصار عصار کا مطلب کیا ہے قربانی بلا تفریقے رنگ و نسل یعنی رنگ اور نسل کے بیٹ میں کسی قسم کا فرق کیے بغیر بلا امتیاز مذہب و ملت مذہب اور ملت کے بارے میں کسی پہ کوئی برتری دیئے بغیر ٹھیک ہے علم بردار علم بردار کا مطلب کیا ہے علم کہتے ہیں جھنڈا بردار مطلب اٹھانے والا دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے یعنی دین اسلام امن و سلامتی کا جھنڈا بلند کرتا ہے سرچشمہ جہاں سے کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے جہاں سے ہدایت پیدا ہوتی ہے جہاں سے ہدایت دی جاتی ہے حسن کردار اچھا کردار حجت الودا آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اسے حجت الودا کہتے ہیں اس کے بعد تعظیم کا مطلب کیا ہے عزت برطری نزیر نزیر کا مطلب ہوتا ہے مثال ٹھیک ہے تقویہ تقویہ کا مطلب کیا ہے پرہیز گاری اگلے صفحے پر آجیں صفحہ نمبر آٹھ صفحہ نمبر آٹھ کے مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمراہ ہمراہ کا مطلب کیا ہے سات زیاد بن حارسہ کے ہمراہ تشریف لے گئے سات تشریف لے گئے رحمت عالم پوری دنیا کے لیے رحمت پاتے پتہ کرنے والا ترش سخت لہجہ ترش لہجہ سخت لہجہ احسن احسن کا مطلب لہجہ اچھا طریقہ ترش یہ ہمارے سبق کے ہو گئے مشکل الفاظ اب سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کی سبق میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ احترام انسانیت کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشفل مخلوقات بنایا ہے یعنی کہ انسان تمام مخلوقات سے زیادہ بہتر ہے اسے عقل دی ہے اسے اندر احسار محبت حمدردی کا جذبہ رکھا ہے اور اس جذبے کو ہی انسانیت کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام سلامتی کا سرچشمہ ہے اسلام کا مطلب سلامتی اسلام ہر شخص کو عزت دینے کا قائل ہے ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قائل ہے اس زمن میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی بہت سی احادیث ہیں بہت ساری انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے انہی کا واقعہ لکھا گیا کہ ایک بار آپ تائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں تائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ لہو لہان مطلب آپ کو زخمی کر دیا لیکن آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ ہجرت کر مدینہ گئے تھے پھر واپس جب مکہ فتح ہوا آپ فتح مکہ پر واپس لوٹے تو اس وقت آپ ان سب لوگوں سے بدلہ لے سکتے تھے کلم انسانیت کے حقوق اس قدر خیال رکھتے تھے کہ خبردار راستے میں مت بیٹھو یعنی راستے میں بیٹھنے سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ نے منع فرمایا یعنی آپ ہر لحاظ سے انسانوں کا خیال رکھنے والے ان سے محبت کرنے کے معنی اپنی فیر کاپی میں فیر کر مجھے پکچر بھیجنی ہے آپ اس کی تصفیر بنا کر مجھے بھیجیں گے سبق کی پڑھائی کریں جس لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے مطلب آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں میں آپ کے ہومورک کا انتظار کر رہی ہوم ورک ضرور کیجئے گا کیونکہ بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیچویشن چل رہی ہے کوویٹ کی اللہ کرے آپ کے سکول جلدی کھلیں فیزیکل کلاسیز ہوں ہم خود چاہتے ہیں کیونکہ سکول کی رونک آپ ہی لوگوں کے دم سے لیکن جب تک ہمیں اس طریقے سے پڑھیں گے پھر جب سکول آئیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آرہ ہو گا آپ کلاس میں ویک ہو جائیں گے جس سے آپ خود تکلیف اٹھانی پڑے گی ہو سکتا ہمارے پاس ٹائم نہ ہو ہم یہ کام ریپیٹ بھی نہ کر سکیں دوبارہ کام نہ کرا سکیں جو